خبر امروحہ سے ہے یہاں امروحہ ذریعے میں چوروں کی ہنسلے بلند ہے چوروں نے پانچ لاکھ کی چوری کو انجام دے ڈالا سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہوئی چوری کی بارداد دو دکانوں کے شٹر کاٹ کر دراصل اس پوری گھٹنوں کو انجام دیا گیا دس چوروں نے چوری کی بارداد کو انجام دیا اتنی بڑی تعداد میں چور پہنچے پانچ لاکھ روئے کی رقم کو وہاں سے اٹھا لیا گیا کوتوالی سے قریب سو میٹر کی دوری پر سب سے اچرچ کی بات تو یہ پرچوڑی کی سکھ بگاہر تک پولیس کو نہیں ہوئی اور یہی وجہ ہے کہ پولیس کی کارے شہلی پر سوال کھڑے ہو رہے ہیں لیڈولی کوتوالی علاقے کا یہ پورا معاملہ پہلی بات تو یہ سب سے بڑی بات کہ اتنے بڑی سنکھیاں میں اتنا بڑا نیٹورک تیار کر چور خلیام گھوم کیسے رہے تھے دس دس چور آتے ہیں ایک دکان کو نشانہ بناتے ہیں پانچ لاکھ کی چوری کو انجام دے جاتے ہیں محل سو میٹر کی دوری پر یہاں پولیس شاکی ہے کوتوالی ہے یہ تصویریں کچھ آپ بھی دیکھئے بڑے اتمنان کے ساتھ اس وقت شٹر یہ دکان کا دکھائی پڑ رہا ہے ایک چور نہیں دو چور نہیں قریب دس دس چور اس دکان میں سیندھ لگانے کی کوشش میں آر نائن ٹی وی ایکسکلوزیو یہ تصویریں رات کے اندھیرے میں اور یہ دیکھئے کوتوالی اس سے محض سو میٹر کی دوری پر ہے لیکن بے دھڑک بے خوف چور یہاں پہنچتے ہیں ٹارگیٹ سیٹ ہوتا ہے ان کا کسی سے ڈرتے نہیں کون راہ سے گھزرے گا یا شاید پورا اتمنان تھا کی راہ سے کم سے کم پولیس والے نہیں گھزریں گے اور یہی سوال خڑے ہو رہے ہیں کہ اگر اتنی بڑی تعداد میں چور پہنچ کر چوری کی گھٹن کو انجام دے سکتے ہیں بیچ بازار میں جو دکانے ہیں وہاں پر گفران ہمارے سنباداتا اور زیادہ جانکارین سے لیں گے گفران آپ سے جاننا چاہیں گے یہ چوری کی واردات کہاں ہوئی کتنا مال چوری کیا گیا اور پولیس کے ہاتھ کیا بھی خالی ہیں بلکل بتا دوں پورا معاملہ گڑولی کوتوالی شیطر کا ہے جہاں دو دکانوں میں نقاب پوچ پدماش ہیں جن کی چوری کی گھٹنا پوری سیسر کیوی میں کہہ دو گئے لگہ پانچ لاکھ روپے سے عدد کا سمان یہ چور اس دکانوں میں سے چورا کے لے گئے اچھا گفران یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو چور ہے یہ اکہ دکہ چور نہیں تھے بلکہ دس لوگوں کی منڈلی تھی ان کی اور دس لوگوں کی منڈلی بھرے بازار میں آ کر شٹرہ کھول کر چوری کی گھٹنا کو انجام دیتی ہے یعنی کسی کا کوئی ڈر نہیں تھا یا پھر یہ پورے طریقے سے اتمنانی میں تھے کہ یہاں پر سرکشہ بیوستہ کے نام پر زیرو ملے گا بلکل بتا دوں ہم بات کریں جن پت امروہا کی تو چوروں کے ہوسٹ اس ٹائم بہت زیادہ بلند ہے ہر دوسرے دن اس طریقے کی چوری کی گھٹنا کو انجام دے رہے ہیں لیکن پولیس کے ہاتھ ابھی خالی ہیں اور بیج بازار میں جس طریقے سے انہوں نے چوری کی گھٹنا کو انجام دیا ہے یہ ایک پولیس پہ سوالیاں نشان کھڑے کرتا ہے بہت شکریہ گفران اس پوری جانکاری کے لیے آپ کا بہت شکریہ گفران اس پوری جانکاری کے لیے آپ کا